ڈوئنگ اینی کائنڈ آف ڈی کوششن سب سے پہلا فارمولا یاد ہونا بہت ضروری یعنی کہ اگر میرا فارمولا مجھے یاد نہیں ہے تو میں کوششن سال نہیں کر پاؤں گا میرے پاس یہاں پر ٹیچر کیا بولتا ہے کہ وہ ریڈنگ بتاؤ جہاں پر فیرنہائٹ سکیل سیلسیس سکیل سے ڈبل ہو جائے اس کے لیے مجھے یہاں پر سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ سیلسیس اور فیرنہائٹ دونوں میں کیا ریلیشن ہوتا ہے تو سی مائنس ڈیرو ایف مائنس ڈیٹو اپ آن ڈونڈر ٹویل مائنس ڈیٹو یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں سے آپ سینٹیگریٹ سے یعنی ڈگری سیلسیس سے ڈگری فیرنہائٹ یا ڈگری فیرنہائٹ سے ڈگری سیلسیس میں ریڈنگ کنورٹ کر سکتے ہو اب given ہمارے پاس کیا بتا شابش given میرے پاس کیا میرے پاس یہ given ہے کہ f is equal to two times of c کے برابر ہے کہ فیرنہائٹ کی ریڈنگ آپ کے پاس double of c کے برابر ہے پر ریڈنگ کس کے اندر چاہیے مجھے ریڈنگ مجھے یہاں پر کس میں چاہیے ریڈنگ مجھے یہاں پر فیرنہائٹ کے اندر چاہیے ہاں یا نا بچے ہمارے پاس اس کا مطلب مجھے یہاں پہ ڈگری سیلسیس نہیں چاہیے مجھے فیرنہائٹ چاہیے تو اب میرے پاس یہاں پر آتے ہیں دو طریقے یا تو فیرنہائٹ کو میں ڈگری سیلسیس میں نکال کر پہلے c نکالوں اس کو two سے multiply کروں فیرنہائٹ آ جائے گا نہیں تو میرے پاس c کی value کس کے برابر ہے f by two تو f by two اور یہاں پر نیچے ہنڈر میں نے سی کو کہہ لگ دیا یہاں سے بچے آپ کے پاس f is equal to two c تو c is equal to کتنا آ جائے گا بتا کتنے کے برابر آ جائے گا جلدی بتا کتنے کے برابر آ جائے گا f by two اور سامنے میرے پاس کتنا ہے f minus 32 دو سو بارہ میں سے آپ کے پاس 32 نکال دے اسی آ جائے گا ایک zero سے ایک zero cancel ہو جائے گا یہاں پر ٹیبل پڑھ لے two کا two ones are two اور یہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا nine تو میرے پاس nine f is equal to ten f اور یہاں کے برابر آ جائے گا تیرے پاس آنسر آ جائے گا بتا کیا مشکل ہے اس کوششن کے لئے مشکل نہیں ہے سب میں نے کنفرم کرنا تھا بلکل کوئی مشکل نہیں ہے تھوڑے فارمولے یاد کرو تھوڑا دماغ میں رکھو باتیں سب چیزیں نکل جاتی ہیں اور اگر ہم یہاں پر یہ سوچیں کہ نہیں ہمیں وہی چیچ تیچر بتائے گا جو ٹیچر ایکزام میں آئے گی تو بھئیہ ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا کہ جس کو وہ پتہ لگ جائے جو پیپر کے اندر آنا exactly کیا آنا ہے کیا numerical کوچھنا ہے کیسے کوششن بننے ہیں اگر کوئی بچہ concept ساتھ لے کے جائے گا تو کوششن سول کر پائے گا اور جو concept ساتھ نہیں لے کے جائے گا وہ کوششن نہیں کر پائے گا کوششن جیسے مرجو گھما پھرا کے آجا نیکس سیرا ڈاؤٹ کیا نکلا بتا شاباش مجھے نیکس سیرا ڈاؤٹ کیا تھا بچے شابہ جلدی بتا water equivalent water equivalent کیا ہوتا ہے ہمارے پاس water equivalent water equivalent کیا چیز ہوتی ہے بچے دھیان سے سمجھنا بچے ہمارے پاس water equivalent is the is the mass of the water دیکھنا بچے mass of the water mass of the water that will consume that will consume that will consume same heat because same heat that will consume same heat and raises and raises the temperature of the body of the body through same difference and raises the temperature of the body through same آپ کے پاس through same difference through same difference اس کو ہم یہاں پر کیا بول دیتے ہیں water equivalent بول دیتے ہیں کیا ہے water equivalent سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر ایک object ہے اور اس object کا mass mkg کے برابر ہے اور ہمارے پاس اس ہیٹ پروائیٹ کی ڈیلٹا کیوں تھی اور اس سے اس body کا temperature t1 ڈگری سیلسیس سے ریز ہو کے کتنا ہو گیا t2 ڈگری سیلسیس اور اس object کی جو specific ہیٹ ہے وہ ہمارے پاس اس کے برابر ہے this is this specific heat of this object تو ہمارے پاس یہاں پر ڈیلٹا کیوں آپ کے پاس کس کے برابر ہے mass of the body specific heat of the body multiplied by change in temperature آئی بات سمجھ میں heat دینے سے heat دینے سے یہاں پر اس کا temperature increase ہو گیا temperature increase ہو گیا temperature بڑھ گیا اور یہ کون ڈیسائٹ کرتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر کتنی heat سے کتنا temperature بڑھے گا answer is specific heat اب میرے پاس یہاں پر پانی آپ نے لے لیا یہ دیکھنا بچے میں نے پانی لیا اور پانی کے اندر میں نے اگر same heat دی یہ دیکھو بچے میں نے اس پانی کے amount کو same heat دی ڈیلٹا کیوں اس کو دی ڈیلٹا کیوں اس کو دی اور یہ پانی کا temperature بھی t1 ڈگری celsius سے بڑھ کر کیا ہو جاتا ہے t2 ڈگری celsius same same heat لے کے same temperature difference سے increase ہو گیا بڑھ گیا increase ہو گیا اور ہمارے پاس یہ specific heat of کیا ہے بچے ڈیلٹا کیوں کس کے برابر ہے mass of the water specific heat of the water multiplied by change in a temperature اگر ہمارے پاس کوئی بھی object ہے جس کا mass m ہے specific heat s0 ہے یہ ڈیلٹا کیوں کی heat کو consume کر کے temperature کو change کر دیتا ہے اور ہمارے پاس یہاں پر water ہے جو same heat کو consume کرتا اسی کے برابر کی heat کو consume کرتا ہے اور اپنا temperature یہاں پر same amount سے increase کر دیتا ہے change کر دیتا ہے تو water کا یہ جو mass ہوگا that is the water equivalent that is the water کیا بچے میں اتا رہا ہوں that is the water equivalent کس کا آپ کے پاس of the object it is the water equivalent of the object اب کیسے نکالیں گے دیکھو یہاں پر left hand side کے اندر ڈیلٹا کیوں ہے یہاں پر بھی left hand side کے اندر ڈیلٹا کیوں ہے کیا میں ان دونوں equations کو آپس میں equate کر سکتا ہوں بالکل کر سکتے ہیں اگر ہمیں دونوں کو equate کر دیں گے تو میرے پاس mass of the body specific heat of the body into temperature difference T2 minus T1 mass of the water specific heat of the water into T2 minus T1 یہ ہمارے پاس یہاں پر cancel ہو جائے گا تو water equivalent کس کے برابر ہے mass of the body specific heat of the body divided by specific heat of the water specific heat of the water یہ ہمارے پاس اس کا water equivalent بن جائے گا تو this is the water equivalent of this mass water equivalent of this mass یہ ہمارے پاس water equivalent ہے ایک object کا جس کا mass mkg for example دیکھو بچے میرے پاس یہاں پر کوئی ایک body ہے اس body کا mass میرے پاس 4 kg ہے اس کی specific heat ہیٹ بچہ ہمارے پاس یہاں پر قریباً آپ کے پاس کتنے کے برابر ہے 2000 joule per kg per kelvin یہ ہمارے پاس اس object کی specific heat ہے teacher مجھے بولتا ہے اس object کا آپ نے کیا بتانا ہے water equivalent کیا بتانا ہے water equivalent بتانا ہے کیا بتانا water equivalent بتانا ہے دیکھو کیسے نکلے کا the water equivalent is given by mass of the body specific heat of the object upon specific heat of the water mass of the body is 4 kg specific heat of the object جو ہمارے پاس یہاں پر object ہے اس کی specific heat ہمارے پاس یہاں پر کس کے برابر ہے two thousand کے برابر ہے specific heat of the water یاد کرنا پڑے گا four two double zero four two double zero تو یہ ہمارے پاس یہاں پر دو zero سے cancel ہمارے پاس یہاں پر two کا table تو twenty one اور یہاں پر میرے پاس ten اور میرے پاس approximately اگر آپ اس کو cancel کروگے تو یہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا five point آپ کے پاس two five تو میرے پاس ten divided by five point two five یا پھر hundred یا پھر ہمارے پاس ten multiplied by hundred divided by five twenty five اب آپ اس کو five سے چاہو تو آپ cancel کر سکتے ہو تو میرے پاس اوپر کی طرف کو اب کتنا آ جائے گا thousand so we have thousand divided by آپ کے پاس five twenty five تو یہاں پر ہم کر سکتے ہیں بچے this is thousand divided by five twenty five تو ہمارے پاس اس کا water equivalent کس کے برابر آ گیا one point nine kg یہ ہمارے پاس water equivalent ہے کس کا four kg ماس کا یعنی کہ چار kg ماس کا behavior کس کی طرح ہے یہ one point nine kg کے پانی کی طرح ہے اس کا behavior کس کی طرح ہے one point nine kg کے پانی کی طرح ہے یہ ایک سیمپل سی بات ہے اس کو water equivalent بولتے ہیں مشکل ہے مشکل ہے مشکل ہے پہلے بتاؤ چلو بڑا آسان چیزیں چلو آگے چلتے ہیں سو ہمارے پاس یہاں پر کل تک ہم نے latent heat دیکھا تھا और latent heat भाया यह latent heat का जो concept है यह मत समझना कि हलवा है कि कोई भी बच्चा आएगा और latent heat एक बार में पड़ेगा और सारे कोशन निकाल कर ले जाएगा हलवा नहीं है यह मत समझ दे रहना कि इसको किसी teacher ने करवाया और हमने एक मिनट में समझ लिया नहीं भाई नहीं होता है बहुत जिलना पड़ता है इसके इंदर से बहुत ध्यान देना पड़ता हमारे पास positivity रखनी पड़ती है कोशन को solve करने की हिम्मत रखनी पड़ती है तो कोशन सॉल्व कोशन कों करेगा टीचर करेगा कि हम करेंगे हम करेंगे अगर हम यहां पर करेंगे तो और मेहनत करेंगे अगर कोशन सॉल्व नहीं होता है और कोशन लगाएंगे हम यहां पर अगर कोशन नहीं निकलता है तो दिमाग किसका यूस करेंगे اپنا یوز کریں گے دوست کا گھر والوں کا کہ ٹیچر کا اپنا دماغ یوز کریں گے اگر کوشن نہیں نکلتا ہے تو بار بار اس کو سوچنے سمجھنے کے کوشش کریں گے تو یہ طریقے ہیں بچوں والے طریقے ہیں کہ لیٹنٹ ہیٹ ہے پانی بوائل ہونے لگا ہے اگر وہ بوائل ہو رہا ہے اور میں ہیٹ دوں گا تو وہ اور زیادہ تھوڑی نہ بوائل کر جائے گا وہ ہنڈر ڈگری سیلسیس ہے وہ ہنڈر ڈگری سیلسیس پہ ہی سٹین بنے گا یہ پوائنٹ ہے جو ہم کو یہاں پر کلیر ہونے چاہیے آج ہم یہاں پر کیا سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم یہاں پر سب سے پہلے کونسپٹ سمجھیں گے ہیٹنگ کرو کا یہاں پر ہم سمجھیں گے what is the ہیٹنگ کرو ہیٹنگ کرو سے ہم کو پتا کیا لگتا ہے کہ بھائیہ ایک سپیسوک ہیٹ کو کیسے کمپیر کیا جاتا اور کیسے ہمارے پاس ایک آبجیکٹ کا ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے اور فیس چینج ہوتا ہے کیسے ایسے ہیٹنگ کرو کے اندر ہم انیشلی مائنس ٹونٹی ڈگری سیلسیس پہ آئیس کو لے رہے ہیں مائنس ٹونٹی ڈگری سیلسیس پہ آئیس کو لے رہے ہیں کیا میں اور کوئی ٹیمپریچر لے سکتا ہوں بلکو لے سکتے ہو کسی نے منا تھوڑی نہ کیا مجھے ٹونٹی ڈگری سیلسیس اچھا لگا میں نے ٹونٹی ڈگری سیلسیس لے لیا آپ کو مائنس ٹین ڈگری سیلسیس اچھا لگ رہا ہے آپ مائنس ٹین ڈگری سیلسیس لے لیجی یہ ہمارے پاس آگیا اس کی چینج آف ٹیمپریچر اس کی میرے پاس یہاں پر کیا آگیا چینج آف ٹیمپریچر یہاں پر چینج آف ٹیمپریچر آگیا اس کے x-axis پہ کیا آگیا اس کے x-axis پہ آگیا heat provided heat provided heat provided ہونے سے کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھا thermal expansion ہوتی ہے پہلے ہم نے دیکھا temperature بڑھتا ہے پھر ہم نے دیکھا expansion ہوتی ہے expansion میں ہم نے کیا کیا دیکھا linear volume area expansion ہوتی ہے اس کی expansion کے اندر solid liquid gases کے cases دیکھے یہ بھی دیکھا density پہ فرق پڑتا ہے یہ بھی دیکھا bion force آپ کے پاس اس کے اوپر فرق پڑتا ہے بھائیا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ بھی سمجھا کہ liquid کی جو expansion ہے جو آپ کو نظر آتی ہے اور جو reality میں ہوتی ہے وہ سیم برابر نہیں ہے کیونکہ container بھی تو expand ہو رہا ہے اب ہم temperature دے رہے ہیں heat provide کر رہے ہیں تو اب ہمارے پاس یہاں پر کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جنا چیک کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس کو heat دی جو کہ minus 20 degree Celsius کا آپ کے پاس sample تھا mass mkg مان لو تو میں نے جب پہلی بار اس کو heat دی تو جو mass of the ice تھا اس ice کی کوئی specific heat تھی اور ہم نے اس کے temperature کو change کر دیا یہاں پر 20 degree Celsius سے بڑھا دیا تو یہ کہاں پر پہنچ گیا بچے ہمارے پاس temperature zero degree Celsius پہ ہمارے پاس یہاں پر ice minus 20 degree Celsius سے شروع ہوتی ہے اور یہ zero degree Celsius کے اوپر اور یہ ہمارے پاس یہاں پر پہنچ گیا یہ ابھی بھی آئیس ہے یہ ابھی بھی ہمارے پاس آئیس ہے یہ minus 20 degree Celsius سے zero degree Celsius کی آئیس بن گی یہاں پر میں نے اس کو heat کتنے کی دی کیو ون کی دی یہاں پر temperature چینج ہوگا یاد رکھنا فیس کہاں پر چینج ہوتا یہ بہت ضروری ہے وہ zero degree Celsius پہ چینج ہوگا یہ نہیں ہے کہ میں نے heat دی اور سیدھا برف پانی بنا دیا نہیں بیٹا ایسی گلتی مت کرنا ایسی گلتی مت کرنا پہلے heat دے کے یہ zero پہ پہنچے گا اس کے بعد اور heat دوگے تو یہ اپنے phase کو چینج کرے گا اگر آپ اس کو heat دوگے یہ ہنڈر ڈگری Celsius پہ پہنچے گا پھر اور heat دوگے تو یہ بچہ ہمارے پاس water بنے گا یہ ہمارے پاس boiling water سے I'm sorry steam بن جائے گا تھوڑا موں سے گلتی سے نکل گیا یہ میں نے اس کو heat دی اور یہ یہاں سے یہاں پر پہنچ گیا اس graph کی جو ہمارے پاس slope ہوگی کاکے جو اس graph کی slope ہوگی وہ graph کی slope کس کے inverse ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر temperature اور یہاں پر heat ہے it is inversely proportional to the specific heat of the ice یہ inversely proportional ہے specific heat of the ice کی inversely کیونکہ y axis کے اوپر temperature ہے اور x axis پہ heat ہے اگر interchange کر دوگے تب slope exactly specific heat کے برابر ہے آرہ بھائی یہاں پہ پتہ لگ رہے ہیں نا بیٹا تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور اگر ہم کلاس میں بولتے رہیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا یہ بات دھیان رکھنا بیٹا کیونکہ یہاں پر جتنی بھی آپ کے گھر کی چیزیں وہ بھی تمہاری طرح چکچا بیٹھیں ہوگا فریج صوفا دیوارے وہ بھی چکچا بیٹھیں ہوگا تو کیا وہ ان کو بھی یہ concept سمجھ میں آگا نہیں نا تم انسان ہو تو تم کو بولنا آنا چاہیے یہ سر ہم کو پتہ لگ پا رہا ہے ہم ہم اس چیز کو سمجھ پا رہے ہیں ہاں جی آگے چلے heat دینے سے اس کا temperature اس کا temperature کیا ہو گیا اس کا temperature کیا ہو اب میں نے اس کو دوبارہ heat دی جب میں نے اس کو دوبارہ heat دی کتنے کی بچے ہمارے پاس کیوں ٹو کی اب یہ آئیس zero ڈگری Celsius پہ آ چکی ہے تو بچے heat دینے سے ہمارے پاس اس کا phase change ہو گیا یہاں پر بچے یہ point آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ میں نے اس کو heat دیئے یہ ہمارے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے اس کو heat کتنے کی دیا بچے ڈیلٹا کیو پہلے آپ نے کتنے کی heat دی تھی یہ کیو ون کی تیمپریچر بڑھ گیا اب آپ نے heat دی تو یہ solid سے آئیس سے آپ کے پاس کیا بن گیا وارٹر اور وارٹر کا temperature بھی کتنا ہے zero ڈگری Celsius اور یہ بچے جو میں نے spike بنائی ہے یہ spike کا مطلب یہاں solid ہے اور یہاں پر mass of the ice جو بھی given تھی اب اس میں کتنی heat چاہیے اس کو اس کے لئے مجھے latent heat of fusion multiply کرنا تو میرے پاس اب پانی بن چکا اب جیسے بچے ہمارے پاس یہ پانی بنا میں نے اس کو اور heat دی اب میں نے اگر اس کو اور heat دیا ہے تو اب پانی کا temperature raise ہونا شروع ہو جائے گا اس کو ہم heating curve پلتی اب میں نے اس کو اور heat دی zero ڈگری Celsius کے پانی کو جب میں نے اور heat دی اس کو تو mass of the water specific heat of the water اور اس کا temperature change ہو ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا اور یہ پہنچ گیا ہندر ڈگری Celsius پہ اور یہ پانی کا temperature ہندر ڈگری Celsius پہ پہنچ گیا کیونکہ اب heat دینے سے temperature change ہوتا ہے کیونکہ zero سے ہندر کے بیچ میں phase change نہیں ہوتی ہے تو ہندر ڈگری Celsius تک جانے کے لیے میں نے اس کو یہاں پر کوئی نہ کوئی heat دی ہوگی یہ q3 کے برابر ہے یہ ہمارے پاس q3 کے برابر ہے اور یہاں پر میرا temperature zero ڈگری Celsius سے ہندر ڈگری Celsius ہوگیا change ہوگیا temperature یہاں پر اور یہاں پر یہ جو graph کی slope ہوگی یہ جو graph کی slope ہوگی پھر سمجھو جو graph کی slope آپ کو کیا دے گی یہ graph کی slope آپ کو کیا دے گی یہ graph کی slope آپ کو کیا دے گی یہ مجھے specific heat دے گی لیکن کیسے دے گی directly یا inversely بچے ہمارے پاس تو ہمارے پاس inversely یعنی کہ یہ graph جتنا inclined ہوگا heat کی طرف اتنی ہمارے پاس یہاں پر آپ کے پاس specific heat زیاد ہے اور جتنا یہ دور ہوگا heat والے curve سے اتنی چھوٹی specific heat ہوگی کہ ہماری teacher question یہ بھی پوچھ لیتا ہے angle دے کے پوچھے گا specific heat کی ratio بتاؤ ہم بتا سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر اس کے بعد جب آپ heat دیتے ہو تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ water boil کر رہا ہے بہت بری طریقے سے بڑ 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 کرتے ہیں بچے ہمارے پاس boil کر رہا ہے میں نے اس کو تھوڑی سی اور heat دی تو بتاؤ یہ پانی کیا کر جائے گا اب یہ پانی ہمارے پاس steam بن جائے گا جو بھی میں نے اس کو heat دی اب میں نے جو بھی آپ کے پاس اس کو heat دی کیا اس heat سے اس کا temperature change ہوا نہیں change ہوا کیا change ہوگی یہاں پر میرے پاس water ہے اور اس پائک کے بعد میرے پاس کیا بن گیا ہے سٹیم تو کیا سٹیم اور water کا temperature الگ الگ ہے نہیں سیم ہے لیکن heat energy کس کے پاس زیادہ ہے boiling water کے پاس کس steam کے پاس steam کے پاس steam کے پاس energy زیادہ ہے energy زیادہ ہے لیکن temperature سے اور ہمارے پاس last میں میں نے اس کو یہاں پر آپ کے پاس heat دی تو mask of the آپ کے پاس یہاں پر boiling water latent heat of vaporization جیسی میں نے اس کو یہ heat دی تو جتنی heat اس کو چاہیے تھی اس mask کو exactly میں نے اس کو اتنی دے دی تو پورا کا پورا پانی ہمارے پاس wash پی کرن ہو گیا وہ بچے vaporize ہو گیا اور بچے اس نے hundred degree celsius کی ہی steam بناتی جی اب بتاؤ is a heating curve کے اندر کسی بھی بچے کو کسی بھی طریقے کے اگر کوئی problem ہے تو مجھ سے discuss کر سکتا ہے یہ بلکل ایک ڈاکٹر والا کام ہے بھائی یہ بلکل ایک انجینئر والا کام ہے کہ آپ ایسے نہیں کہ میں نے کچھ بھی کر دیا میں نے اٹھا اور میں نے سامنے کوششن ہے میں نے کر دیا نہیں بھائی آپ نہیں کر سکتے کوششن solve ایسا آپ کو بڑا دھیان دینا پڑے گا بہت فوکس کرنا پڑے گا تو کوششن solve ہوگا ایسے نہیں کہ آپ اٹھے اچھا یہ یار میرے پاس ہے نا eyes given heat دو برب پگل جائے گی heat دو پانی boil ہو جائے گا heat دو یہ آپ کے پاس steam بن جائے گی ایسا ہوگا کیا بلکل بھی نہیں اور اگر کسی بچے کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا تو بیٹا وہ اپنے آپ کو صدار لے heat دینے سے پہلے zero degree celsius پہ آئیں گے heat دینے سے پہلے zero degree celsius کا پانی بنیں گے heat دینے سے boil کریں گے heat دینے سے steel بنیں گے یہ تنا آسان نہیں ہے یہ تنا آسان نہیں ہے کیا آپ کو teacher نے کوئی بھی کوششن دے دیا اور ہم نے اٹھا کر اس کوششن کو solve کرنا start کر دی یہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے یہ بلکل بھی ایسا نہیں ہوتا ہے بہت دھیان دینا پڑتا ہے جن بچوں نے اس کو اتار رہا start کیا وہ اتار رہے ہوں گے لیکن جن بچوں نے ابھی تک نہیں اتار ہے تو وہ دیکھ لیں اور جن بچوں کو ڈاؤٹ ہے وہ بھی آپ کا پوچھے یہاں پر شاہر رہی گا نیتی کا ہاں بلی سمجھ میں آئے کی نہیں ہے بتاو شاہ باش سمجھ میں آئے کی نہیں ہے بولو بلو 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 بچے کیو فور دیکھو جب ہم نے اس کو کیو 3 کے برابر کی heat energy دی تو پانی کہاں پر پہنچ گیا پانی کہاں پر پہنچ گیا بتا بچے شاہ باش پانی کہاں پر پہنچ اس کے بعد جیسے ہی میں نے اس کو اور ہیٹ دی میں نے اس کو اور ہیٹ دی میں نے اس میں اور ہیٹ ایڈ کی تو یہ بوائلنگ وارٹر سٹیم میں کنورٹ ہو گیا لیکن جب ہم ایسی heat پروائیڈ کرتے ہیں جہاں پر ہنڈر ڈگری سیلسیس کا پانی ہوتا ہے اور ہم اس کو اور ہیٹ پروائیڈ کرتے ہے تو بجائے ٹیمپریچر انکریز ہونے کے بجائے ٹیمپریچر انکریز ہونے کے ہمارے پاس یہ وارٹر کیا بن جاتا ہے آپ کے پاس یہ سٹیم بن جاتا ہے تو میں نے اس سسٹم کے اندر ہیٹ کو ایڈ کیا یہ دیکھ ہیٹ ایڈ ہو رہی ہے یہ کیو 4 کی ویلیو ہے یہ ایڈ ہو رہی ہے اور اس کے ایڈ ہوتے ہی یہ بوائلنگ وارٹر ہنڈر ڈگری سیلسیس کا بوائلنگ وارٹر ہنڈر ڈگری سیلسیس کی سٹیم بن گئی اور جو بھی میں نے اس کو ہیٹ دی ہے وہ ہیٹ ہمارے پاس یہاں پر کیا ہوگی ماس آف بوائلنگ وارٹر ملٹی پلائیڈ بائی لیٹنٹ ہیٹ آف لیٹنٹ ہیٹ آف سٹیم بچے ٹیمپریچر یہاں پر ہو ہی نہیں سکتا بچے ہمارے پاس یہاں پر ہو ہی نہیں سکتا بچے ہمارے پاس کیوں چینج ہوگا کیونکہ بچے ہمارے پاس یہاں پر میں ہیٹ دے رہا ہوں وہ فیس چینج کر رہا ہے بار بار کل سے ایک ہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب پانی زیرو ڈگری سیلسیس پہ ہے جب برف زیرو ڈگری سیلسیس پہ ہے جب پانی ہنڈر ڈگری سیلسیس پہ ہے ایسے کیسے میں جب آپ ہیٹ دیتے ہو یا لیتے ہو تو فیس چینج ہوگا فیس چینج ہوگا لیکن ٹیمپریچر چینج نہیں ہوگا تبھی تو ہیٹنگ کب بنے گا نا پارک آیا نا تبھی تو آج کے پاس ہیٹنگ کب بنے گا آیا نا لگی بات ہمارے پاس یہاں پر یہ بھی بات دھیان رکھنے والی بات ہاتے ہیں بچے ہمارے پاس جب فیس چینج ہوتا ہے تو یہ جو لائن ہے بچے ہمارے پاس آئیس اور وارٹر کے بیچ کی جو لائن ہے وارٹر اور سٹیم کی جو لائن ہے یہاں پر لینگت آف لائن سیگمنٹ یاد رکھنا لینگت آف دی لائن سیگمنٹ لینگت آف دی لائن سیگمنٹ یہ لائن سیگمنٹ کتنی لمبی یا کتنی چھوٹی ہے اس پرپورشنل ٹو دی لیتنٹی یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی بھی لائن بنا دیا ایسا نہیں ہے اس لائن کی لینگت یہ بتائے گی کہ لیتنٹ ہیٹ زیادہ ہے یا کم ہے جیسے اب یہاں پر دیکھو بچے جو ہمارے پاس لیتنٹ ہیٹ آف ویپرائیزیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بائیس پوائنٹ چار اور لیتنٹ ہیٹ آف فیوزن ہوتی ہے 3.3 تو کونسی بڑی ہوئی لیتنٹ ہیٹ آف ویپرائیزیشن تو یہاں پر کیونکہ بچے ہم وائٹ بورڈ پر کام کر رہے ہیں لیکن ایک صلاح دیتا ہوں بچے یہ وائلی لائن تھوڑی سی لمبی بنانی ہے کونسی وائلی لائن جب وارٹر سٹیم میں بن رہی ہے کیوں کیونکہ یہاں پر لیتنٹ ہیٹ آف ویپرائیزیشن چاہیے جس کی ویلیو ٹونٹی ٹو پوائنٹ فور انٹو ٹین ڈیس ٹو پاور فائیو جول پر کے جی ہوتی ہے اور اس کے مقابلے آئیس اور وارٹر کی لائن چھوٹی بنانی ہے کیوں کیونکہ لیتنٹ ہیٹ آف فیوزن جیوز ہو رہی ہے اور اس کی وائلیو بس اتنی سی بات ہے یہ دماغ میں رہے گی بات اگر ہم یہ بات دماغ میں رکھ پائیں یہ بات بیٹا اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں یہ پورے کے پورے بچے اپنے دماغ میں ایبزورپ کر کے رکھتے ہیں چیزیں ایسا نہیں ہے کہ یہ بچے بھول سرم بھول گئے ارے بھئیوں کیسے بھول گئے آپ کی پلس ون کی پڑھائیتی بھول گئے ارے سرم کیسے کنفیوز ہو گئے آپ کیوں کنفیوز ہو گئے آپ آپ نے دماغ میں کیوں نہیں بات رکھیں کہ جب ٹیچر آپ کو بتا رہا ہے اس وقت آپ کا دماغ کیا کام کر رہا تھا نہ کنفیوز ہونا ہے نہ بھولنا ہے ہاں نیتی کا بولو بچے سر اگر ہم سٹیم کو اور زیادہ ہیٹ دے دیں گے پھر کیا ہوگا یہ آپ کے پاس بڑا صحیح کوشن پوچھا ہے اگر آپ سٹیم کو اور زیادہ ہیٹ دوں گے اب سٹیم سے اور سٹیم تو بن نہیں سکتی پوری بن چکی ہے پھر اگر بچے ہمارے پاس اب یہ نیتی کا کا بڑا صحیح ڈاؤٹ ہے نیتی کا نے یہاں پر یہ ڈاؤٹ پوچھا ہے کہ اگر میں سٹیم کو اور زیادہ ہیٹ دوں گا تو پھر سٹیم کا ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو جائے گا اب پھر یہ گراف اوپر کی طرف کو چلا جائے گا یہ گراف اب اوپر چلا جائے گا اور یہاں پر آپ کے پاس فردر اگر آپ اور ہیٹ کرتے ہو تو ماس آف ڈی سٹیم ملٹیپلائیڈ بائی سپیسفیک ہیٹ آف ڈی سٹیم ملٹیپلائیڈ بائی کھا کہ آپ کے پاس کیا جائے گا چینج آف ڈی ٹیمپریچر پھر سٹیم کا ٹیمپریچر چینج ہونے لگ جائے گا لیکن اس کے لئے دیکھ لینا ٹیچر نے آپ کو سٹیم کی سپیسفیک ہیٹ دے رکھی ہے یا نہیں دے رکھی ہے بلکل ٹیمپریچر ہونے لگ جائے گا بلکل ٹیمپریچر پہ جا کے ٹیمپریچر پہ ٹیمپریچر ہمارے پاس ایسا کوئی فیز ہے نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی فیز ہوگا کیونکہ ہمارے thermodynamics میں یا ہیٹ کے اندر کاکے تین ہی سٹیٹس ہے ہمارے پاس solid liquid gases ہم آگے فردر نہیں پڑھتے ہیں ہم اپنی پڑھائی کو روک دیتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پر آگے نہیں پڑھنا کیونکہ teacher بھی بولے گا یا بس کرو کوئی بات نہیں سٹیم بن گیا جہاں سے زیادہ آپ سٹیم کا ٹیمپریچر چینج کر دو بس کام کتم فیل نہیں فیز چینج کریں گے صرف ٹیمپریچر چینج ہوگا ٹھیک ہے وہاں پہ صرف ٹیمپریچر ہاں بولو بچے شاباش ٹیم کو اگر ہم اور ہیٹ کریں گے تبھی ٹیمپریچر ہمارے پاس کیونکہ اس کے اندر میرے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے بچے مطلب کہ اگر آپ یہ بولیں کہ مجھے یاد ہے تو I'm sorry for that بچے کی مجھے particularly higher range نہیں پتا بڑھے گا اتنا مجھے پتا ہے بچے کی بڑھے گا پر وہ کتنا بڑھ سکتا ہے بچے اس کی upper range بچے مجھے یاد نہیں ہے تو وہ دیکھنی پڑے گی وہ دیکھنی پڑے گی سمجھنی پڑے گی ہوپ سو آپ سمجھ پا رہے ہوں گے کیونکہ سارا بڑھتے ہیں کبھی کوئی کوئی کوششن آ جاتا ہے جہاں پر بچے ایک سو بیس ڈیٹھ سو ڈگری سیلسیس تک میں نے سنا ہوا ہے بچے کے وہاں پر چلا جاتا ہے ڈیٹھ سو ڈگری سیلسیس دو سو ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے آگے upper limit کیا ہوگی بچے یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا بچے نہ میں نے جاننے کی کوشش دیکھیں گے جانے کی پھر میں آپ سے بات ترک ہوں گا ٹھیک ہے پارت ڈیس سیر خوبصورت تو میری بات سمجھ پا رہا ہوگا جی جگجوت بولو ڈیابل اس ٹیم کو ہیٹ دیں گے تو اس کی جو کنیٹک نردی مولیکیولز کی وہ ایک پورٹیکولر پوائنٹ تک بڑھے گی یا بڑھتی بچے ہمارے پاس قائدی سے تو بڑھتی رہنے چاہیے لیکن وہ کتنی بڑھے گی بچے ہمارے پاس وہ بھی ہمارے پاس پوائنٹ ہے کیونکہ سٹیم کے پاس بھی بچے ہیں تو وہ وارٹر کے ویپرز ہی ہیں بچے ہمارے پاس تو کوئی نہ کوئی limit ہوگی تو میں نے یہاں پر یہ بات بولی بچے ہمارے پاس اس کی upper limit کے بارے میں میرے کو تھوڑی سی جس کو آپ یہ بول سکتے ہیں کہ میں بھی google open کروں گا کہ بھئی سٹیم کا تیمپریچر کتنا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہمارا concern نہیں کیونکہ یہ جنرل نولیج کا کوششن بن جائے گا بجائے اس کے کیا اس بچے کا کوششن تھا کی کیا سٹیم کا تیمپریچر چینج ہو سکتا ہے تو ہاں بلکل اگر آپ اور ہیٹ دوگے تو سٹیم کا تیمپریچر چینج ہوگا پر وہ میکسیمم کتنا ہو سکتا ہے یا سٹیم کا کچھ اور بن سکتا ہے تو یا سٹیم کا کچھ اور بنتے ہوئے کبھی دیکھا تو ہے نہیں میں اور ہمارے پاس یہ بچے اب اس میں ایک problem بھی بچے ہمارے پاس آتی ہے جگجوت جو میں تیرے ساتھ discuss کر لیتا ہوں باقی بچے بھی کر لیتے ہیں تو actual میں جب آپ سٹیم کو ہیٹ دیتے ہو تو اس کے molecules کو kinetic energy ملتی ہے اور یہ molecules kinetic energy کو لے کے دیواروں سے ٹکراتے ہیں اور جیسے بچے دیواروں سے ٹکراتے ہیں تو یہ دیواروں کو energy دیتے ہیں اور خود تھنڈے ہو کر کہاں آپ پہ گر جاتے ہیں نیچے کی طرف یہ ایک point ہے بچے نتی کا پاتھ اور جگجوت اب آپ اس point کو سمجھ پا رہے ہوں گے یعنی کہ ہمارے پاس میں نے سٹیم کو اور ہیٹ energy دی سٹیم کا temperature بڑھنا سٹارٹ ہوا تو molecules کو kinetic energy ملیں اور یہ kinetic energy لے کے جس کمرے میں آپ بیٹھے ہو جس container کے اندر یہ سٹیم ہے اس container کی دیواروں کے ساتھ جا کر strike کرنا سٹارٹ کر دیں گے کریں گے کی نہیں کریں گے بلکل کریں گے اور جیسے یہ strike کریں گے یہ اپنی kinetic energy کو loose کریں گے اور پھر یہ بچے condense ہو کر دوبارہ سے نیچے آ جائیں گے تب ہی بچے گرمیوں کے اندر جب پانی boil ہوتا ہے جس دیوار کے پاس یہ پانی boil ہوتا ہے کافی دے تک boil ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ جو دیواریں ہوتی ہیں اس پہ بھی water vapors آ جاتے ہیں تو no doubt اس کو کافی energy مل سکتی ہے لیکن due to the restriction of the container walls یہ kinetic energy بڑی جلدی loose بھی کر جاتا ہے with the collision of the walls اور اگر collision now پھر کیا ہوگا پھر ہم بولتے ہیں یہ atmosphere کی طرف escape کر جاتا ہے تو میرے پاس اس کے دو answers ہیں اگر kinetic energy بڑھتی رہے گی تو دو چیزیں ہوں گی یا تو ہمارے پاس steam کے molecules دیواروں سے ٹکرائیں گے اور energy کو release کر کے وہ پانی کی drop condense ہو کے نیچے گر چاہے گی اور یہاں پھر اگر وہاں پر container نہیں ہے atmosphere it is open to atmosphere تو یہ steam کو energy ملے گی اور یہ steam بچے energy لے کے it will escape to the atmosphere تو اس کا answer یہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا answer ہے اور بتاؤ بچے ٹھیک ہے چلیں آگے کی طرف چلیں آگے کی طرف چلیں آگے کی طرف اب ہمارے پاس یہاں پر یہ چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے next one اب ہمارے پاس یہاں پر after the heating effect یا پھر ہمارے پاس latent heat کے اندر سے ہمارے پاس آج ہم یہاں پر شروع کرتے ہیں بچے concept of the transmission of the heat we have the concept of the transmission of the heat the transmission of the heat ہمارے پاس جو heat ہے وہ ہمارے پاس ایک جگہ سے دوسری جگہ پر transfer ہوتی ہے بچے اور یہ heat جب ہمارے پاس ایک جگہ سے دوسری جگہ پر transmit ہوتی ہے تو اس کے ہمارے پاس modes ہوتے ہیں there are modes of the transmission of the heat so ہمارے پاس یہاں پر کیا آ جاتی ہے the heat is the the heat is the energy in transit the heat is the energy in transit اس کا مطلب کیا ہے آپ کی heat energy travel کرتی رہتی ہے کہاں سے کہاں پر بچے بتاؤ from higher temperature higher temperature from the higher temperature towards the کہاں کی طرف بتاؤ بچے towards the towards the lower temperature towards the lower temperature for technical point of view ہم technical point of view کے لیے higher temperature والی body کو کیا بولیں گے source بولیں گے کیا بولیں گے source بول دیں گے اور low temperature والی body کو sink بول دیں گے ہم اس کو sink بول دیں گے کہ یہ sink ہے اور یہ آپ کا source ہے heat کہاں سے کہاں چلے گی source سے sink کی طرف source سے sink کی طرف اب یہ heat چلتی کیسے مان لیا جائے کہ آپ کے گھر میں کہیں پر flame جلی ہوئی ہے آگ جلی ہوئی ہے آپ کے گھر میں کہیں پر آگ جلی ہوئی ہے bonfire ہو رہی ہے بچے اور ہمارے پاس یہاں پر جو آگ جلی ہوئی ہے اس آگ کے اندر کوئی person ایک rod کو ڈال دیتا ہے rod کو ڈال دی rod کیسی rod steel کی rod aluminium کی rod copper کی rod silver کی rod کوئی بھی metal کی rod یہ بچے ہمارے پاس یہاں پر metal کی rod کو آپ نے fire کے اندر ڈال دیا تھوڑی دیر کے بعد بتاؤ یہ والا end آپ کے پاس کیا ہو جائے گا hotter ہو جائے گا کی colder ہو جائے گا یہ والا end جو آپ نے پکڑ رکھا ہے یہ end آپ کے پاس تھوڑی دیر کے بعد hotter ہو جائے گا یہ hot ہو جائے گا یہ کیسے hot ہو گیا heat تو یہاں تھی heat تو یہاں تھی یہ یہاں سے یہاں پر آپ کے پاس کیا کر گئی travel کر گئی یہ metal کے through metal کی body کے through higher temperature سے low temperature کی طرف flow کر گئی ہم اس چیز کو یہاں پر کنڈکشن کا پروسس بھولتے ہیں this is known as to be the process of the کنڈکشن یہ ہمارے پاس کس کا پروسس بن جاتا ہے کنڈکشن کا پروسس بن جاتا ہے next one ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ کوئی بھی پرسن ہمارے پاس یہاں پر اس آپ کے پاس کھڑا ہو کر یہ محسوس کرتا ہے there are heat waves coming towards you اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی heat waves ہیں بچے ہمارے پاس جو اس کے پاس آ رہے ہیں کیسے for example آپ کے گھر میں کھانیا بنانے والا توا ہے جب وہ گرم ہوتا اس کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھو تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو heat waves ہیں وہ آپ کے ہاتھوں کے اوپر آکے لگ رہی ہیں اگر کہیں پر آگ جل رہی ہو تو آگ سیکھنے کے لیے آپ اپنے ہاتھ کو آگ کے اندر ڈالتے ہیں کہ آگ سے تھوڑی دور رکھتے ہو بتاؤ شاباش آگ سے تھوڑی دور رکھتے ہو یہاں پر اس process سے جو آپ کو heat waves ملتی ہیں یہاں پر آپ کو heat waves ملتی ہیں اور یہ heat waves ہمارے پاس جو آپ کو ملتی ہیں اس کو ہم کونسا process بولتے ہیں the process of the radiation کیا اس کی کوئی example ہے جی ہمارے پاس اس کی example ہے the radiation or the heat received from the sun اگر ہم sun سے heat کو receive کرتے ہیں the heat received from the sun بتاؤ بچے یہاں سے ہم کو جو heat ملتی ہے وہ radiation کی فار میں ملتی ہے radiation اور ایک اور بات اگر ہم یہاں پر آگ جلتی ہے اس کے just اوپر دیکھتے ہیں بچے ہم کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے ہوا circulate ہو جاتی ہے جو hot air ہے وہ گرم ہو کے اوپر کی طرف کو چلی جاتی ہے اور ہمارے پاس یہاں پر جو cold air ہے وہ بچے تھنڈی ہو کر نیچے کی طرف کو آ جاتی ہے یہ ہمارے پاس hot air یہاں سے اوپر کی طرف کو چلی جاتی ہے اور cold air اوپر سے نیچے کی طرف کو آتی ہے اس process کو ہم یہاں پر کس کا process بولتے ہیں the process of the convection یہ ہمارے پاس process of کیا ہے بچے convection تو transmission of heat جہاں پر body higher temperature سے lower temperature کی طرف کو جاتی ہے اس کے تین modes ہیں پہلا mode the mode of the conduction دوسرا mode the mode of the radiation اور تیسرا طریقہ the method of the convection جی پارت بولو بچے جہاں پر آپ نے from source to sink لکھ سکتے ہیں ایسے کیا بیٹا جہاں پر آپ نے from higher temperature towards the lower temperature لکھا آپ نے from source to sink لکھ سکتے ہیں بلکل لیکن اس کے ساتھ ایک بات آپ کو mention کرنی پڑے گی کہ اگر آپ temperature of source لے رہے ہو it should be greater than temperature of the sink کیونکہ آپ کو teacher کو سمجھانا پڑے گا کہ source کا مطلب کیا ہے ایک ایسی body جس کا temperature زیادہ ہے which is the source of the heat اور sink ہمارے پاس کیا ہے ایک ایسی body جس کا temperature کم ہے جہاں پر heat flow کر کے enter کر جائے گی یہ تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا لکھ سکتے ہو کوئی issue والی بات ٹھیک ہے yes sir تو اب ہمارے پاس یہاں پر اس کا مطلب ہمارے لیے heat کو transfer کرنے کا طریقہ ہمارے پاس کیا کیا ہو تو تین طریقے ہو پہلا طریقہ پہلا طریقہ بچہ ہمارے پاس یہ ہو گیا this is a tub یہ ہمارے پاس ایک tub ہے this tub is full of the chocolates اس tub کے اندر بچہ ہمارے پاس chocolates کو بھر کے رکھا گیا ہے اس tub کے اندر بچہ ہم نے chocolates کو بھر کے رکھا ہو اور یہاں پر میرے پاس بہت سارے students بیٹھے ہوں یہاں پر بچہ ہمارے پاس بہت سارے students بیٹھے ہیں پہلا دوسرا roll number third roll number fourth roll number fifth second اور ہمارے پاس یہاں پر 60 roll number تک بچے بیٹھے ہوں یہ students ہیں اور یہ chocolates ہیں ان بچوں کے اندر chocolates کو باتنا ہے بتاؤ کیا طریقہ ہو سکتے ہیں پہلا طریقہ کہ میں پہلے roll number کو chocolate دوں اور پہلے roll number والا chocolate دوسرے کو دے گا دوسرا تیسرے کو دے گا تیسرا چوتھے کو دے گا اور یہ chocolate ملتی ملتی کس کو مل جائے گی 60 roll number والے کو مل جائے گی پھر آپ کے پاس دوسری chocolate آئے گی پھر وہ first roll number لے گا second roll number لے گا third roll number لے گا fourth لے گا لیتا 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 59 roll number کو مل جائے گی toffee پھر بچے 58 roll number والے کو مل جائے گی پھر 57 والے کو مل جائے گی اور ایسا کرتے کرتے ہمارے پاس یہ chocolate ان 60 students کو بٹ جائے گی جہاں پر ہمارے پاس transfer ہوگا جہاں پر بچے ہمارے پاس transfer ہوگا آپ کے پاس without transfer without changing اور without leaving their position without leaving their position میری بات کو سمجھ پا رہے ہیں کیا اس میں سے کسی student نے اپنی position کو leave کیا نہیں leave لیکن سب کو chocolate مل گی سب کو chocolate مل گی اس process کو بچے ہم بولتے ہیں the process of the conduction یعنی کہ conduction کے اندر molecules اپنی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں لیکن پھر بھی وہ بچے heat کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر transfer کر جاتے لیکن پھر بھی وہ ہمارے پاس یہاں پر heat کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کیا کر جاتے transfer کر جاتے ہیں یہ ہمارے پاس conduction یہ پہلا طریقہ ہو دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ بچے ہمارے پاس کیا آگیا میں یہ بولوں گا پہلا رول نمبر آئے گا اور بچے وہ یہاں سے چوکلیٹ لے گا اور چوکلیٹ لے کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائے گا دوسرا رول نمبر والا آئے گا وہ چوکلیٹ لے گا اور چوکلیٹ لے کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائے گا تیسرے رول نمبر والا بچہ آئے گا وہ چوکلیٹ لے گا اور لے کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائے گا یعنی کہ اب ان کو اپنی سیٹ چھوڑ کے چوکلیٹ لینے پڑے گا اور یہاں پر بچے ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے there is a transfer یہاں پر اب چوکلیٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے with the آپ کے پاس leaving their position with the leaving their position with leaving their position یہاں پر آپ position کو leave کر کے چوکلیٹ کو acquire کر کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائے گا اس پروسیس کو ہم کس کا پروسیس بول دیتے ہیں شاباش بتا دو this is known as to be the process of convection یہاں ہمارے پاس کس کا پروسیس ہے بچے convection کا پروسیس ایک ایک بچہ آئے گا وہ چوکلیٹ لیتا جائے گا اور چوکلیٹ لے کے بچے اپنی سیٹ پہ بیٹھتا جائے گا میری بات سمجھ پا رہو نا بچے ہمارے پاس اور ایک بچہ کتنی چوکلیٹ لے گا ایک ہی چوکلیٹ لے گا ایماندھاری کے ساتھ اور تیسرا کیس دیکھو بچے ہمارے پاس کیا ہے بہت مزیدار ہے تیسرا کیس کے آ جاتا ہے یہاں پر ہمارے پاس کوئی پرسن آتا ہے جس کا یہ برڈے ہے اور وہ بچے چوکلیٹ کو اچھالنا شروع کر دیتا ہے وہ بچے چوکلیٹ کو اچھالنا شروع کر دیتا ہے وہ چوکلیٹ اپنے ہاتھ میں رکھ کر کیا کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے پھیکنا سٹارٹ کر دیتا ہے وہ چوکلیٹ کو بچے اٹھا اٹھا کر پھیکتا ہے یہاں پر کوئی اپنی position leave بھی نہیں کر رہا ہے لیکن یہاں پر transfer کیسے ہو رہا بچے بتاؤ چوکلیٹ کا transfer with transfer with بچہ ہمارے پاس spreading with the spreading with the spreading of the spreading of the بچہ ہمارے پاس spreading of of آپ کے پاس یہاں پر information یا spreading of the energy spreading of the energy without need of a medium without need of a medium without need of a medium independent of the medium اور اس process کونسا process بتا دو this is called process of the radiation میری بات کو سمجھ پا رہا ہے this is known as to be the process of the radiation یعنی کہ اگر صورت سے بچے ہم کو روشنی ملتی ہے تو کیا صورت یہ decide کرتا ہے کہ کسی ایک particular object کے اوپر زیادہ heat دینی یا نہیں وہ spread کر دیتا ہے آپ کی مرجی ہے آپ نے heat کو consume کرنا ہے تو آپ باہر بیٹھ جاؤ اگر آپ نے heat کو consume نہیں کرنا ہے تو آپ گھر میں بیٹھے لو اس process کو ہم کس کا یہاں پر کیا جاتی ہے in the conduction in the conduction the heat is transferred without transfer of the mass the heat is transferred ہمارے پاس جو heat ہے وہ آپ کے پاس transfer ہو جاتی ہے without transfer of the mass without transfer of the mass mass وہیں رہ جاتا ہے لیکن heat up آگے چلی جاتی ہے کیسے میرے پاس یہاں پر ایک conductor اور اس conductor کی میرے پاس یہاں پر ایک length ہے conductor کے ایک حصے کے اوپر temperature آپ کے پاس t1 degree celsius ہے اور دوسرے حصے پہ temperature t2 degree celsius ہے اس conductor کا area a کے برابر ہے یہ area میرے پاس a کے برابر ہے now this is the area which is a conductor کی length کس کے برابر ہے l کے برابر ہے اس کی length کس کے برابر ہے l کے برابر ہے اب یہاں پر میرے پاس یہ بھی given ہے t1 degree celsius is greater than t2 degree celsius بتاؤ اب heat ہمارے پاس کہاں سے کہاں کی طرف کو چلے گی تو ہمارے پاس heat یہاں پر چلے گی آپ کے پاس from t1 degree celsius towards the t2 degree celsius کیونکہ ایک طرف میرے پاس higher temperature اور دوسری طرف میرے پاس lower temperature تو ہمارے پاس heat کہاں سے کہاں پر transfer ہوگی from t1 degree celsius جو کہ یہاں پر ہمارے پاس کیا بن جائے گا source بن جائے گا اور ڈیجری celsius جو کیاں ہمارے پاس یہاں پر سنک بن جائے گا یہاں پر کیا ہے جو molecules ہیں بچے وہ molecules ایک جگہ سے heat کو پکڑ کر دوسری جگہ پہ heat کو transfer کر دیتے ہیں یہ بچے heat کو transfer کر دیتے ہیں یہ heat کو absorb کیے بغیر یہ heat کو absorb نہیں کرتے ہیں transfer کر دیتے ہیں کہ بہتے ہیں میرے پاس یہ heat آئی اب یہ heat کو میں آگے کی طرف کو دے دیتا ہوں میں heat کو آگے کی طرف کو transfer کر دیتا ہوں کیا molecules اس جگہ پہ اپنی position کو leave کرتے ہیں نہیں ان کا کام ہے جیسے میں کرسی میں بیٹھاؤ یہاں سے heat آئی پکڑی اور heat کو سامنے دے دیا یہاں سے heat آئی پکڑی اور heat کو آگے دے دیا یہاں سے heat آئی پکڑی اور آگے دے دیا سبھی molecules یہ کام کر دیا ایک left hand سے heat کو پکڑ رہے ہیں right hand سے transfer left hand سے heat کو پکڑ رہے ہیں right hand side سے heat کو transfer کر دیا لیکن اپنی position کو leave نہیں کر دے اپنی position کو change نہیں کر دے تو heat transfer ہو جائے یہاں پر سب سے پہلے بچے ہمارے پاس کیا جاتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر کیا چیز آ جاتی ہے the law of the law of the the law of the heat conduction the law of the heat conduction ہمارے پاس یہاں پر heat conduction کا law کیا کہتا ہے ہمارے پاس the rate of heat flow the rate of heat flow the rate of the rate of heat flow heat flow the rate of اس کا مطلب کیا ہے rate of heat flow کا مطلب ہے heat energy traveled divided by time interval یہاں ہمارے پاس کیا ہے اس کو ہم h سے denote Nine etch heat energy Database the flow of ee the farmers of time divided by मेरہ پاس here time election have the assum آپ کا ٹائم انترو اس کو ایک سے ڈی نوٹ کرتے ہیں ریٹ آف ہیٹ فلو یعنی کہ ایچ اب یہ کس کس پہ ڈیپنڈ کرے گا یاد رکھنا ہمارے پاس یہ ریٹ آف لو کس پہ ڈیپنڈ کرے گا یہ ریٹ آف لو آف ہیٹ ڈیپنڈ کرے گا کے انٹو اے اپ آن ایل انٹو ٹی وان مائنس ٹی ٹو اب اس کو یاد کرنے کا ہے اس کو بھولنے کا نہیں ہے یہ ہمارے پاس ایچ کیا ہے کیا یہ ہیٹ ہے بلکل بھی نہیں یہ ہمارے پاس ہے ہیٹ اینرڈی پر یونٹ ٹائم ہے ہیٹ اینرڈی پر یونٹ ٹائم ہے ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے تھرمل کنڈکٹیوٹی کی pec που ہمارے پاس تھرمل کنڈکٹیوٹی کی ہمارے پاس کیا وارٹ یاد رکھنا وارٹ پر میٹر پر کیلون یاد رکھنا ایمپورٹنٹ ہے سکول میں ٹیچر پوچھے گا تھرمل کنڈکٹیویٹی تھرمل کنڈکٹیویٹی کے ایمپورٹنس اس سے پتہ لگتی ہے کہ یہ سلور کے لیے سب سے زیادہ ہے اس کے بعد بچے کھاپر کے لیے اور لاشٹ ہمارے پاس کس کے لیے بچے ہے ایلمونیم کے لیے یعنی جتنی بیٹر تھرمل کنڈکٹیویٹی ہوگی اتنا بیٹر ہمارے پاس وہ ہیٹ کا کنڈکٹر ہوگا جیسے ہمارے پاس تھرمل کنڈکٹیویٹی یاد رکھنا بچے تھرمل کنڈکٹیویٹی آب دی میٹرل is greater than بچے ہمارے پاس تھرمل کنڈکٹیویٹی آب نون میٹرل یہ تھرمل کنڈکٹیویٹی ہم کو کیا بتاتی ہے بچے کہ یہ میٹر ہمارے پاس یہ جو آپ کا میٹیریل ہے یہ ہیٹ کا کتنا بیسٹ کنڈکٹر ہے یا ورسٹ کنڈکٹر ہے کے کی ویلیو زیادہ تو بیٹر کنڈکٹر اور اگر کے کی ویلیو کم ہے تو ورسٹ کنڈکٹر اور کاکے اس کی یونٹس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کی یونٹس بھولنی نہیں ہے اب میرے پاس ایک کیا چیز آگی ایریا یہ میرے پاس ایریا آف دی کنڈکٹر انسا کنڈکٹر جس میں سے ہیٹ ٹرانسفور ہو گیا یہ والا ایریا جیسے یہاں پر ایریا جس میں سے ہیٹ ٹریول کر دیا یہ ایریا کس کے برابر ہے پائی انٹو آر کا سکر ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پر پائی انٹو آر کا سکر ہے ایل ہمارے پاس یہاں پر کیا چیز آگی شاباش بتا دو لینکھ کس کی لینکھ بچے کنڈکٹر کی لینکھ اور ٹی ون مائنس ٹی ٹو بتاؤ کس کے برابر ہے بتاؤ شاباش یہ ٹی ون مائنس ٹی ٹو میرے پاس ٹیمپریچر ڈیفرنس ہے اس ٹیمپریچر ڈیفرنس ہے ہم یہ بتا پاتے کہ ہیٹ ایک ٹائم انٹرول کے اندر کتنا ٹریول کرے گا ایک بات دھیان رکھنا یہ ریٹ آف ہیٹ ٹرانسفور ہے یہ ریٹ آف ہیٹ ٹرانسفور ہے یہ ہیٹ ٹرانسفور نہیں کیونکہ اگر ٹیچر آپ کو یہ بولتا ہے کہ بھئی نہیں مجھے بتانا ہے کہ ہیٹ ٹرانسفور کتنی ہوئی ہے اگر ٹیچر مجھے بولتا ہے ہیٹ ٹرانسفور کتنی ہوئی ہے تو اس کا فارمولا دیکھو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا ہیٹ ٹرانسفور کا فارمولا یعنی کہ ڈیلٹا کیوں یا ہمارے پاس کتنے کے برابر ہے یہ بچہ ہمارے پاس آ جائے گا K A upon L into T1 minus T2 multiplied by T یا ڈیلٹا T time interval multiply کرنا پڑے گا اگر میں time interval multiply کر دوں گا کس سے بچے اس پوری کی پوری ٹرم سے تو مجھے پتہ لگے گا اس time interval کے اندر میرے پاس کتنی ہیٹ ٹرانسفور ہوئی ہے اس time interval کے اندر ہمارے پاس کتنی ہیٹ ٹرانسفور یہاں پر thermal conductivity بہت 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 ایمپورٹنٹ ہے یہ thermal conductivity ہمارے پاس بہت 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 ایمپورٹنٹ ہے جیسے thermal conductivity اگر میرے پاس پور ہے بہت کم ہے تو اس کا مطلب وہاں سے ہیٹ جلدی ٹرانسفور ہوگی کہ کم ٹرانسفور ہوگی تو ہم بولو کہ کم ٹرانسفور ہوگی یعنی کہ thermal conductivity of the insulator insulator جیسے فور ایگزامپل میرے پاس یہاں پر کیا آ جاتا ہے air کی بچہ ہمارے پاس جو thermal conductivity ہوتی ہے وہ ہمارے پاس worst ہو جائے گی تو ہمارے پاس اس وجہ سے آپ کیا بولو گے یہ چیزیں ہیٹ کو ٹرانسفور نہیں کر پائیں گے اور اگر بچہ ہم بولتے thermal conductivity of of the silver یہ بچہ ہمارے پاس great ہے تو اس کا مطلب therefore silver is the best conductor یہ بچہ ہمارے پاس best conductor ہے یہ بتاؤ کس کا best conductor ہے ہمارے پاس یہاں پر ہیٹ جس کی thermal conductivity زیادہ وہ best conductor جس کی thermal conductivity کم وہ بچہ ہمارے پاس worst conductor فارمولا یاد ہو جائے گا ایچ بیٹا میں پھر آپ کو بول رہا ہوں یہ ایچ ہے ہیٹ نہیں ہے یہ ہیٹ ٹرانسفور پر یونٹ ٹائم میں ہیٹ ٹرانسفور پر یونٹ ٹائم میں ہیٹ ٹرانسفور پر یونٹ ٹائم میں اور ہمارے پاس یہاں پر یہ law آ جائے گا thermal conductivity اچھا ایک بات بتاؤ بچے آگر میں آپ کو بولوں V is equal to i into r بتاؤ یہ کونسا فارمولا ہے یا یہ کونسا law Ohm's law بالکل Ohm's law جہاں پر V voltage ہے i current ہے اور r resistance ہے focus کرنا T1 minus T2 جب potential difference ہوتا ہے تو current چلتا ہے جب temperature difference ہوگا تبھی تو ہیٹ چلے گی نا بچے ہاں یا نا تبھی تو ہیٹ چلے گی اور ہمارے پاس یہاں پر current پتہ ہے کس کے برابر ہے H کے برابر یعنی کہ heat transfer per unit time تو جو ہمارے پاس باقی کی term بچی ہوئی ہے length of the conductor thermal conductivity اور area A یہ بچے اب resistance کے برابر ہے تو یہ ہمارے پاس اب میں نے کیا بتا دیا بچے آپ بتاؤ ohm's law of thermal conduction this is the ohm's law of thermal conduction بہت کم بچوں کو پتا ہے اور یہاں سے میں نے آپ کو plus 2 کی تیاری بھی start کروا دیا plus 2 بچے یہاں سے شروع ہو جاتی ہے یہاں سے plus 2 شروع ہو جاتی ہے exactly کیونکہ جیسے voltage ہے ویسے temperature difference ہے temperature difference ہے تو ہیٹ چلے گی اور بچے ہمارے پاس یہ ہیٹ کا ریٹ ہے وہ کرنٹ کے برابر ہے تو length of conductor divided by thermal conductivity into area اب یہ چیز ہمارے پاس کیا بن جاتی ہے thermal resistance تو کہا کہ آج کا ہمارے پاس ایک اور concept concept کیا ہے thermal resistance کا فارمولا بتاؤ thermal resistance کا فارمولا بتاؤ موسیقی تو بتاؤں کس کے برابر ہے l divided by k into a 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 یہ میرے پاس thermal resistance کا آپ کے پاس فارمولا ہے یہ thermal resistance کا فارمولا ہے اب اوپر بچے میٹر نیچے میٹر سکویر اور یہ میرے پاس وات پر میٹر پر کیلون تو ہمارے پاس ایک میٹر سے میٹر کینسل یہ بھی بچے ہمارے پاس کینسل تو آپ جلدی سے بتا دو thermal resistance کی یونٹس کی بچے تو اس کی یونٹس ہے کیلون پر وات جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا دیکھو بہت زیادہ information دے رہا ہوں لیکن پوائنٹ یہ ہے اگر یہ information ابھی نہیں لی تو صرف کب لوگیں یہ اگر information ابھی نہیں لی تو کب لوگیں مطلب پلس ٹو پاس ہونے کے بعد پلس ٹو پاس ہونے کے بعد آج بھی اگر میں آپ کو بولتا ہوں تو کئی بچوں کے calls آتے ہیں سر ہم اس سار drop کر رہے ہیں سر پلس ٹو میں سر سارا دھیان وہاں پہ لگا دیا سر پلس ون میں دھیان نہیں دیا اب آپ کو بتایا جا رہا ہے تو بیٹا اس کو دھیان میں رکھ لینا تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں thermal resistance l upon k into it تو اس کو گھر پہ جا کر کرنا وہ جو ہمارے پاس یہاں پر میں نے آپ کو ڈی پی پی دی تھی thermal resistance کی وہ دھیرے دھیرے کر کے بچے solve کرنی سٹارٹ کر دیجئے جتنی جلدی solve کروگے جب جوت یہ بچے پارت نیتی کا ریگہ پرنیت بچے مجھے ریپورٹ بھی کرنی ہے کہ سر ہوگی یہ solve جلدی جلدی سر اس کے ڈاؤٹ لے کے مجھے بھیج دینا مجھے بھیج دینا میں اس کو دیکھ لوں گا کلاس کے بعد دیکھ لوں گا میری کلاس نہیں ہوتی بچے میں لے گی تو بچے اس کے ڈاؤٹ سے لے لینا میں آپ کو کل میں نے کچھ پیپر بھی بھیجنے سٹارٹ کر دی ہیں ایلن کے اور بچے آکاش کے مل گئے تھے کل پیپر دیکھا پہلے پہلے مجھے اس کو solution نہیں ملتے تھے جگجوت نے مجھے guide کیا جگجوت نے بولا کہ سر آپ solution بھی تھوڑا دیکھیں تو اب میں نے اس person کو بولا کہ solution تھوڑا ساتھ ساتھ بھیج دیا کر تھوڑے سے جو بچے ہوتے ہیں ان کو تھوڑے سی problem ہوتی ہے تو کل شاید ایک کے solution یا دونوں کے solution مل گئے ہوں گے آپ کو ہاں یا نا تو اس کو بچے اب آپ دیکھتے رہو تو میں آپ کو پیپر بھی بھیجتا ہوں گا بچے جتنا پڑھنا بچے پڑھ ڈالو جتنا بچے آپ پڑھ سکتے ہو پڑھ ڈالو اتنا اپنے آپ کو بچے capable بنا لو اور وہ پڑھائی سے ہوگا وہ سوچنے سے نہیں ہوگا اتنا capable کوشن کرتے 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 آپ capable بنا ڈالو یار کن بیٹا اب تمہارے سامنے کوئی بھی کوشن آئے خاص کر بچے work power energy loss کے آپ نے کھاک کر کے بچے آپ نے نکال دینا آپ کی جتنی بھی بچے آپ کی محنت ہے وہ آپ کو آگے جا کے پتہ لگے گی کہ میں نے ایک ایک کوشن کر کے دیکھا تو میرے پاس کوشن کی بھندار لگے اور میں capability بڑھ دی ایسے بچے بھی آپ کو دیکھو اور demotivate نہیں ہونا demotivate نہیں ہونا آپ کو پتہ ہے ٹوٹل کتنے آپ کو یہاں پہ chapter پڑھنے ہیں ایک سو بیس میڈیکل والے بچوں کو ایک سو بیس chapter پڑھنے ہیں اور نون میڈیکل والوں کو نبوے chapter تیار کرنے ہیں اب تم ایک سو بیس دیکھ رہو تو چار مہینے تو ویسے ہو جاتے ہیں اگر روچ کا آپ ایک chapter پڑھو تو بیٹا چار مہینے آپ کو time تھوڑی نہ ملے گا need سے پہلے چار مہینے کا یا بچے تیر مہینے کا time تھوڑی نہ ملے گا آپ کو جہی مہین سے پہلے تو اس وجہ سے بچے آپ کو یہ کرنا پڑے گا اور جتنی جلدی اس پہ focus کروگے اتنی جلدی یہ کام ہوگا تو بیٹھ جاؤ نہ دو کے بیٹھ جاؤ اور یہ ساری information کو لکھ کے پڑھنا سٹارٹ کر دو چا لیے